لا محدود حدیع درود نبی کرم شفیع معظم تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہِ اقدس دیندر نظرانہ یقیدت و محبت ارض کرنے تو بعد محسز محترم قابل قدر حاضرین و سامعین اللہ رب العزتہ بے پناہ فضل کرم جس رب العالمین سانو انسان بنایا مسلمان بنایا لکھا اور کروڑا نیمت آتا فرمائی اور ساڑھے اتے احسان عظیم فرمایا کہ اپنے محبوب دی امت متحرہ وچو پیدا فرمایا آجدہِ عزتاں والا عزمتاں والا راہتاں اور نسرتاں والا دن جمعت المبارک دا ببرکت دن ببرکت گھڑیاں جس دیندر تسی اور میں سارے رب العالمین دی بارگج حاضری لگوانے واسطے حاضرہ خالقے کائنات دی بارگج دعائے خالقے کائنات میری اور توڑی حاضری اپنی بارگج قبول فرمائے قبول فرما کے توڑے واسطے میرے واسطے بالخصوص جتنے بھی سنگی سابتی دور و دراز گرب و جوار تو چل کے امدنی اللہ پاک سب واسطے دنیا تبایسے برکات کا برحشر و ذریعہ نجات بنائے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے بھائی بڑی محبت کرنے والے جناب ملک نصار احمد آوان صاحب ماسٹر ریکارڈنگ کامپنی لاہور آپ شادرے تو تشریف لیا کیا ہے اللہ پاک آپ دی محبت بھی قبول فرمائے محترم ازراد رب العالمین خلق کائنات قرآن کریم اندر برحان رشید اندر اعلان فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما نقامو الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہی خالق کائنات فرمایا اور انہیں کیا برا لگا اللہ یہی کہ نہ کہ اللہ ورسول نے انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیا کہ کچھ لوگانو اس گلدی تکلیف اندیئے کہ اللہ تے اللہ دے رسول نے لوگانو غنی کر چھڑے کہ جیڑا میرے کریم آقا دی بارگاہ چاہ گیا جیڑا حضور دی بارگاہ چاہیا جنہ منگیا جو منگیا میرے کریم آقا آتا کر چھڑے ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے کریم آقا نو اللہ پاک نے ایسے اختیار عطا فرمائے نے کہ میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ چاہ جدوں کو ہی آیا جو منگیا جنہ منگیا میرے کریم آقا موڑیا نہیں بلکہ میرے آقا نے انہوں عطا کر چھڑے ہے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلاموں رب العالمین نے محبوب نو کیسی عظمت آتے کیسی شانہ تاکیتی ہیں کہ کریم آقا علیہ السلام دے غلاموں سارے نبی بڑی عظمت والے نے بڑی شان والے نے بڑے مقام والے نے بڑے کمال والے نے لیکن جنہی شانہ رب العالمین میرے تھے تیرے کریم نبی نو عطا فرمائیا نے اور رب نے کس سے اور نبی نو عطا نہیں فرمائیا میرے کریم آقا تو علاوہ رب نے کسے اور نو عطا فرمائیا نہیں کیونکہ رب العالمین سب کچھ بنائے یار واسطے میں سب کچھ بنایاں یار واسطے اس واسطے میرے کریمہ کالی صلی اللہ علیہ وسلم دی عظمت شان کوئی بندہ پہ مانا لے کے ماپن لگ پوے کہ سرکار میں اللہ نے کڑی کڑی شان عطا کیتی ہے کہ زندگی مک سکتی ہے شانہ ختم نہیں ہو سکتی ہے اورے بندے دی خام شیالی ہے کہ کبھے میں جناب کسے چیز نہ نوٹ کرنا مانگا اللہ نے محبوب لئے شانہ کتنی عطا کیتی ہے میں نم میرے کریم نبی دی ہیں شانہ نو صدرہ ترین والے جبریل امین نہیں جان دے کہ دنیا ترین والا حجرچ رین والا مولوی کی میں جان سکتا ہے میرے کریم نبی دی عظمتہ ترین شانہ ہونے جنہ تبارے رب العالمین خود قرآن کریم اندر اعلان فرمان دے رب العالمین فرما محبوب ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا میں کہہ جنہ رب العالمین عزت عطا فرمائے خالقے کائنات عزت عطا فرمائے جنہ تر رب میں حربان ہوئے کوئی بندہ ان دی حد یا اس بندے دی کی اوقاتیں کہ میرے کریم نبی علیہ السلام دی شانت اعظمت دی آدھوے کے کیونکہ جنہ دی حد رب بنائی کوئی نہیں جنہ دی حد رب العالمین بنائی کوئی نہیں اس دی حد نو کون بیان کر سکتا ہے میرے کریم نبی دی غلاموں میرے رب دی عظمت مصطفیٰ جانے رحمت جان دینے اور مصطفیٰ جانے رحمت دی عظمت نو ساڑا خدا جان دینے ساڑی صرف ڈیوٹی ہے وے اسی ان عدیان شانہ بیان کرنی ہیں ساڑی ڈیوٹی اسائیں ان عدیان صرف شانہ بیان کرنی ہیں کس سے بندے کو کوئی ایسا پہ مانا نہیں جڈہ اینا پاکاں دی عظمت نو تول سکے کیونکہ تولن والی گل ہے ہی نہیں گلت ہے عشق تے محبت والی تو جدو عشق تے محبت ہوئے جدو پیار ہوئے خلوس ہوئے پھر اوتے محبوبان دے درجے تولے نہیں جاندے بلکہ محبوبان دے جانا نصار کی دیا جاندے ہیں بولو ذرا محبت نل رب العالمین اپنے محبوب لو کیسے اختیار عطا فرمائے آج دا اس جمعہ تول مبارک دا ٹوپے کے ساتھ ہے اختیار آتے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ سادے آقا نو رب العالمین اختیار کیسے عطا فرمائے میرے کریم آقا علیہ السلام دی آلہ بارگاہ ہے تہذور دی بارگاہ جی گلام آگیا جا کہاں دا آقا جی کلمہ پڑھنا چاہنا تے کلمہ پڑھ کے ایک سوال بھی کرنا چاہنا کلمہ تے پڑھاں گا تو آڑا لیکن سونے آقا میری شرط ہے میرے کریم آقا فرمائے نے دسوں کی شرط ہے سونے آقا تسیہ آن دے نمازہ پانچنے پر سونے آقا میں کلمہ تے پڑھاں گا لیکن نمازہ پانچنے ہی پڑھنی ہی نمازہ دو پڑھاں گا میرے کریم آقا یہ تھے اے نہیں فرمایا کہ یار نمازہ تے واقعی پانچ فرض نے کہ تُو کے دو پڑھیں گا میرے آقا فرمائے نے تُو دو ہی پڑھ لیں پڑھ کلمہ بات حضور دے اشتیار دیارت کرنا چاہنا حضور فرمایا تُو دو پڑھ لیں کیونکہ میرے آقا دی نظرِ نبوت پہ بھی اخدیس ہی دو نہیں انہیں تے تحجد بھی نہیں چھڑنی کرنی اسلام کے داخل دے انہیں تحجد بھی نہیں چھوڑنی میرے آقا فرمائے نے باقی پانچ پڑھ لیں گے تُو دو پڑھ لیا کری انہیں میرے کریم نبی دا کلمہ پڑھ لیا بات سمجھانتا مقصد ہے کہ میرے کریم آقا رب نے اتنے اختیار عطا فرمائے نے کہ میرے آقا علیہ السلام سرکارِ کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنو چان جدو چان جنہ چان جو چان میرے آقا عطا کر دے کہ کوئی پبندی نہیں کوئی قید نہیں میرے آقا علیہ السلام دی بارگچ کہ تُساں کئی مرتبہ سن چکے ہو سن دیو پڑھ لما کلمی میں قد یہ نہیں کیا کہ جڑی میں گالکر لگائے نبی ہے میں نہ جڑی بزرگا تحقیقہ کی دیا نے ساڑھے واسدی ہوئی کافی نے ساڑھوں نبی گالکرن دی لوڑ گیڑی ہے کہ اللہ دے پرانی ہی کرنی ہے چاہیے دیا نے جڑی یہ ٹھوست پکیاں ہمیانے میرے کریم آقا دے گلاموں حضور دی بارگچ کوئی گلام آوے آکے سوال کرے کہ میرے کریم آقا انہوں موڑ دے بولو انہوں موڑ دے نہیں ان کریم آقا علیہ السلام سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا تشریف فرمانے کہ میرے آقا امام علم بیہ دے ایک گلام سرکار دی بارگچ ارض کیتی آقا جی سرکار میری آقا دی بنائی ہوگی کمزور اللہ جبالو میرے کر دے اور مسجد درمیان ایک برساتی نال ہے سونے جدو بارشہ اندھیان ہے نا بارشہ اندھیان تھے وہ برساتی نال پانی نال پر جاند ہے میرے واسطے مسجد وچھ آنا مشکل ہند ہے آقا جی کہ دے کرم فرماؤنا قدی میرے کا ارتشریف لے کے آؤ قدی میرے کا ارتشریف لے کے آؤ میرے آقا امام علم بیہ سرکار اکدر سے آبانو نال لے آتے چل دے چل دے جا تروازہ پھر کائیا میرے کریم آقا فرماؤنا جی غلام میں آگے ہاں میرے آقا دا غلام بڑا ہی راضی ہویا تکین لگا آقا جی بلان دا مقصدے بے میرے کارویج کسے جگہ دے سرکار تسی دو رکعت نماز ادا کر دو رکعت نماز میرے آقا فرماؤنا نماز دے ادا کر دے نیا لیکن وجہ کی یہ اردکیتی آقا جی جدو وہ برساتی نالے دی وجہ تو بارش دی وجہ تو یا نظر دی کمزوری دی وجہ تو مسجد نہیں نہ چاہیا جائے گا آقا جی میں ایتھے کھڑا ہوکے سرکار تو اڑے قدمہ والی جگہ تے کھڑے ہوکے نماز ادا کر لما کرنگا جے دل جے خیال لابے گا نا جماعت چھٹ گئی ہے میں اپنے دل نو تسلی دے لنگا قدم مصطفیٰ تھے نہیں نہ چھٹے میرے آقا یہ نہیں فرمایا کہ غلامائے کی پیہ کرنا ہے میرے آقا فرما دے دس جیتھے نماز پڑا جیتھے تو گمیں گا جی مصطفیٰ جانے رحمت ہوتے ہی بڑھ چھٹے کہ میرے آقا دی بار گئے جدو آیا جو منگیا میرے نبی اتا کر چھٹے کریم آقا دے غلاموں سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم وہ نے جنہوں میرے کریم رب فرمایا مبوک جدوں کو سائل آبے موڑنا نہیں خانی نہیں موڑنا بلکہ انہوں کو جو عطا کر کے پیج رہے ہیں میرے آقا امام علمبیہ شب اسرات دولہ حضور آقا علیہ السلام دی بار گا جو جنہیں منگیا جو منگیا میرے آقا امام علمبیہ تا کر چھٹیا میرے آقا نے کدھی کسے نو موڑیا ہی نہیں کدھی کسے نو خالی نہیں موڑیا کیونکہ وجہ کیے یہ رب العالمین سارے خزانے نے کنڈیاں میرے آقا امام علمبیہ تا کر چھٹیاں نے کہ کی میں ہو سکتا ہے چھٹیاں میرے آقا مرکے کوئے چھٹیاں مرکے چھٹیاں پر کھول لینا بابا جی منگور صاحب نے انہوں نے مسجد یہ چھٹیاں دیتیاں چھٹیاں دے کیسے کہ یہ بابا جی چھٹیاں لیالو پر مسجد کھل نہیں تھی دیکھنا بندہ کو کھول ہوا کی کہا جی کاری صاحب چھٹیاں دے اندھا مسجد کی یہ کھلنی ہی نہیں تھی یہ تعلیہ آگے کھلنے نہیں ازان پڑنی نہیں جب مسجد تروادہ کھول نہیں نہیں یا جی منور صاحب نے چابی دین دا فیدہ کی چابی پھر اپنے کور رکھو اپنی مرضی نہ لاکے کھول لیا جی چابی دین دا مقصد ہوں کہ پائی جن تو اڈکول اختیار ہے تسی آکے مسجد کھول بھی سکتے ہو مسجد بند بھی کر سکتے ہو رب العالمین نے ہر خزانے میں کنجیاں میرے آقا امام الانبیان اتا فرمائیوں دخل کے کائنات نے نہیں فرما حبیب تسی کچھ بھی نہیں دینا یا تسی کسے نکو جتا نہیں کرنا میرے آقا امام الانبیان سرکارے کائنات پیارے گلام میرے کریم نبی دے پیارے گلام میرے آقا امام الانبیان دے بڑے پیارے صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا امام الانبیان دے سرکارے کائنات دے کشانہ نبوہ دے بار میرے آقا امام الانبیان دے دروازے دے بار لیٹے جسورتحجد بلے تروادہ کھول دے غلام جلدی نہ جاگ جاندہ جلدی نہ لٹھ دے اٹھ کے کر دہ کیے میرے آکا امام المبیاء واسد پانی دہ تمام کر دے پانی دہ انتظام کر دے پانی دہ انتظام کر کے میرے آکا امام المبیاء نو وضوح کرواندہ دو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نو وضوح کرواندہ میرے کریمہ اللہ علیہ وسلم فرماندی ربیہ جی آکا کمو فرمایا جو منگ کی منگ نہیں اے ربیہ منگ جو کی منگ نہیں یہ میرے کریم آقا دے غلام نے یہ دنیاں دی جہداد نہیں منگی دولت نہیں منگی بلکہ میرے آقا امام علمبیہ سرکارے کا اناتی بارگاج میرے آقا امام علمبیہ دی بارگاج عرض کی تھی آقا جی اے آج اگر آپ نے آپ دی رحمہ جو سویتے آقا جگر دین دیائی ہو یہ سرکار میں ایک چیز منگنا چاہنا ماؤ میرے آقا نے فرمایا منگو کی منگنا چاہ دی ہو عرض کی تھی آقا جی جس طرح میں دنیاں دے آپنو وضو کروانا ماؤ پرکار میں جنت بھی جو بھی آپ دا پڑوستانا ماؤ میرا دل کردہ جنت اندر بھی سرکار آپ دی آپ دی مید نصیب ہو جائے آپ دا پرم نصیب ہو جائے جتو میرے آقا امام علمبیہ مدینے دے تاجدار شبیس را دے دولا حضور آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کریم آقا نے سمات فرمایا سونیا میرے آقا نے اے میرے آقا امام علمبیہ نے یہ نہیں فرمایا اے ربی یا اے تجدنیاں دی خدمت ہے خدمت تو میری کرنا پیاد مانگنا چننت پی آئے بلکہ میرے آقا امام علمبیہ فرمایا ربی یا غم نہ کر پریشان نہ ہو اے معامینا دلال تیرے نلوادہ کردینے جنت وجدوں میرے نالوں میں میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامت حجت نویلا اے پچھلی راتہ ویلہ تھے میرے کریم نبی نووزو کروان والے حضرت ربی یا میرے کریم نبی دی پرگجرد کردینے اے میرے آقا نے نہیں فرمایا کہ یہ تنہی ہو سکتا بلکہ میرے آقا امام علمبیہ فرمایا ربی یا غم نہ کر اے تھے بھی تم میرے نالے ہو تھے بھی میرے نالوں میں گاؤ اے میرا وجدان کہیں دے میرا ایمان کہیں دے حضرت ربی یا نے جون کیا دی ان کے رحمت تھی پورے جو شفر اے رحمت تھی پورے جو شفر اور میں بھی نہ تھا بے خبر اے رحمت تھی پورے جو شفر اور میں بھی نہ تھا بے خبر اکا تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا اکا تجھ کو تجھی سے مانگ کر اچھا رہا مانگتا تیرا حضرت ربیہ میرے کریم نبیدی بارگ جرد کیتی آقا جی میں جنت جاپدہ پڑھو سانا ماؤں میں میرے کریم آقا یہ نہیں فرمایا یا میرے گولامیں کینے ہو سکتے جنت یا ملا نل ملنی ہے اورے حقیقت جنت یا ملا نل ملنی ہے پر میرے آقا ایمہ مولنبیہ فرما دینے درکارے کائنات فرما دینے اوہ جن دنیاں دے جن دے نل پیار ہوگا اے آمد والے تیارے بھی ہوندے نال ہوگا میدان ماشر جوی ہوندے نال ہوگا اور چنت بے جوی ہوندے نال ہوگا سلمانو جدو کریم نبی نل وفا کیتی ہوگی پہ دو سرکارے انبیاء نل پیار کیتا ہوگا پہ دو نبیان دے تاجدار دے نارے مارے ہوگے پہ دو ساری زندگی سرکار دیزد دے پہرے دیتے ہوگے پہ دو ساری زندگی سرکار نل وفا ماں کیتی ہوگیا پہ دو ساری زندگی مابوب خدا کلمنگیا ہوگا تاری زدگی مبوبِ خدا دے وسیلے نمانے آوے گا اے رالہ دیزتی قصہ میں وہ زمانہ نہیں دردائی در ہو سکت ہے میرے مصطفیٰ دی غلامی میرے آقا امام علمیہ دی غلامی تیری قبر بے جبھی کام آوے گی میدانِ عشر بے جبھی کام آوے گی تیرے واسطے چندتہ ذریعہ بن جاوے گی جتو میرے قریم نبی دی بارگاچ ہوئی بھی غلام آیا تھے میرے نبی نے خالی نہیں موڑے آو میرے آقا امام علمیہ دی خالی نہیں موڑے آو حضور دے مسلمان صحابہ بیٹھے ہوئی نے پیارے نبی دے صحابہ بیٹھے میرے نبی دی گفتگو سن دینے پہ میرے آقا امام علمیہ دی واسط فرما رہنے دے واسط فرما رہنے دے میرے کریم نبی دے غلام بیٹھے ہوئی نے میں تے کئی ناصرکار دی مافل دا رنگ دے نقشہ کی ہوئے گا وہ میرے پر کا فقیر بندہ کی بیان کر سکتے میرے پر کا فقیر بندہ کی بیان کر سکتے جس نبی دی عظمت دی شاہ نے جن دی بارگا جو مسلمانوں بیٹھن والے صحابی بندے نے اتنے جناب سیدنا صدی کے ان پر فروک عظم اسمانے گنید مولا لی اے میرے نبی دے یار بیٹھے یون میں تے ہوئی کونگا کتنے حسین تیری مافل کے نظارے ہوں گے اتنے حسین تیری مافل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوں گے اور جس وقت تے خدمت میں ان کی ابو بکر عمر عثمان علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا ہر کوئی فیدہ ہے بن دیکھے یارو دیدار کا عالم کیا ہوگا میرے قریم آقا دیالہ بارگاہ تے سرکار خطاب فرمارے نے واضح فرمارے نے تے سرکار دے غلام بیٹھے ہوئے نے اے میرے قریم نبی دے سامنے غلام بیٹھے ہوئے نے دے غلام ماں دیا گردنا چکیاں دیا سال اور اتنے عدب احترام نا غلام بیٹھے ہوں دے سال یہ پرندے سے آبا تو بینک جوٹ جان دے سان دے پتا نہیں سی لگ داؤ اتنا عدب احترام دے تنی محبت میرے قریم نبی دے غلام میرے آقا امام علمبیہ نل کر دے سان توجہ کریا جے میرے قریم آقا علی صلات و سلام نل پیار کرنو والی ہو دے تر میرے قریم آقا دے غلام بیٹھے نے میرے قریم نبی دے کرنا میں جرون دی آواز آئی ہے میرے قریم آقا امام علمبیہ فرما دے رون والا کاؤں نے میرے آقا دی بار کے جردہ کی تھی کی آقا دی حضرت سوبان رون دی نے پہل میرے قریم آقا نے فرمایا سوبان آؤ نا کی گالے کیوں رون دیو پہل یہ چیز نے رلایا ہے میرے قریم نبی نے قریب بلائیا حضرت سوبان نا میرے آقا پوچھا دے نا کی گالے کیوں رون دیو پہل عرض کر دیم آقا دی آج ایک چیز نے بڑا ستایا ہے میرے کریم نبی فرما دینے کے لی چیز نے ستایا ہے ارض کر دینے آقا جی آج منوے سیزنے رولایا تے ستایا ہے سونے آؤ آج نماز عدا کرنے ہے تو آٹی دید کرنے آؤ اپنی عید کرنے ہے تے کرانوں چلے جانے آؤ سونے دوسری نماز دا ویلہ اندہ ہے حصیف راج آنے ہے تو آٹے ود دو ہاتھ چہرے دید کرنے آؤ واللہل دین زلفان بیخنے آؤ ماز آگل بسر دے کاجل بیخنے آؤ آقا جی تو آڈیاں سونیاں سونیاں زلفاندی زیارت کرنے آؤ لاج پالو چلے جانے جدو دل کر دے آگ تو آڈے ود دو ہاتھ چہرے دید کر لینے آؤ آقا جی حل جدو میدانے معاشر لگے گا سونے آؤ آر بندے دے آؤ آپ اپنا مقام ہوئے گا نبی اپنے مقام دیونگے صدیق اپنے مقام دیونگے شہید اپنے مقام دیونگے غوث اپنے مقام دیونگے سارے ملی آپ اپنے مقام دیونگے سونے آؤ آسی جے سب تو تھلے ہو مانگے سونیاں تو آڈی زیارت مقام میں مبوتی ہو بے گی اسی جے سرکار مقام میں مبوتی ہو بہ گے آقا جی ساتھا اس جنت میں جوی جی نہیں جے لگناو جتے تو آڈے ود دو ہاتھ چہرے دید دید نا یو بے آقا جی ساتھا تے تو آڈی دید بھی نا دے نہیں جے گزر داؤ آقا جی ساتھا تے گزارانی کی انداؤ کریم آقا جی آجے سیز نے للایا کہ جتے تو سرکار دا چہرہ بے خلائنے آؤ دل نو تسکین مل جاندی ہے دل نو راحت مل جاندی ہے سکون مل جاندے آقا جی جتے تو آڈا چہرہ نظر نہ آیا آقا جی ساتھا تے گزارانی ہونا عارفان دے سلطان چانگ دے بابا جی بولے بول کے کی پر ماندنے حضرت سبان میرے نبی دے دو ہاتھے چہرے نو تک دے نے تک کے آندے کی نے آندے کی نے ایتن میرا نسبت والا تڑپے گا دجھے بندنوں کی پتہ ہے میں کیا نہ پیا ایتن میرا جے چشیر ماں ہو ویر تے میں مرشد ویخنا رجا 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 لو لو دے موڑ لکے لکے چشمیں لو لو دے موڑ لکھ لکھ جش میں ایک کھول آئے گی کھڑ جہاں اوہ اتنا ڈیٹھے یاں اوہ میں نو سب رنایا ہے اتنا ڈیٹھے یاں اوہ میں نو سب رنایا ہے اتنا ڈیٹھے یاں مرشد دار دیدار ہے پاہو اوہ میں نو لکھ گروڑا ہجاں اوہ گزردار ہے تے سونیا ساڑھا ایمان ہے تو سی تے مقام محمود دیو گو گے تے آکا جی اسی اسی تے آکا جی جتے تو آڈی دیدنا ہوئی ساڑھا تے دل نہیں جلگنا میرے کریم نبی فرماندنے سبان غم نہ کر پریشان نہ ہو جی آکا میرے آکا فرماندنے جنو جندنال پیار ہوئے گا اتھے بھی ہندے نالی ہوئے گا میرے کریم آکا فرمائے اب جنو جندنال پیار ہوئے گا اتھے بھی ہندے نالی ہوئے گا آج ہر بندی نے نے بتا ہے، اور وہ فکر دے رہی ہے یہیں جند نہ پیار کرد پہ سوچ لو اتھے بھی انجام ہوں دے نالو نے کئی بندی آج بھی یزید دے ہیں محتین انہاں نوہیں سوچنا چاہیی دینے اتھے انجام یزید دے نالو نے یہ میں مبارک بات دیں نجدی آکا حسین دے نالو نے انہاں تا انجام آ怎樣 حسین نالو نے جنہاں دے خاتے آکا حسین آگے اوہ نان دا بیڑا پار ہو جانے جن نان دے کھاتے حسن این دے نانا جی آگئے اوہ نان دا بھی بیڑا پار ہو جانے اے نان دی غلامی اگر اندر زندگی بسر کرو گے خدا دی زدہ دی قسم ہے تیری میری زندگی دا مل پہ جے گا تیری میری زندگی دا مل پہ جے گا توجہ کریا جے بڑی توجہ رب العالمین نے یارنو کیسے اختیار فرمائنے اسے ہاں پا جنتی انگلہ کر دینے پہ میرے آقا فرمان دیں جنت ویچ بھی ہوں دیں نا دو ویگاو جند نل پیار کیتے دو نا صحابہ دی عظمت تو قربان جاو دنہ ساری زندگی میرے نبی نل پیار کیتے میرے آقا امام علمبیہ نل وفا کی دیئے ہر فیلے میرے آقا دی بارگا جا حاضر رہی دے سال حاضر بھی کیوں نا رہن اونا نو میرے کرین نبی تو ود کے سونا لگ دے ہی کوئی نہیں میں کہنا نبی دے صحابہ دی کیا بات ہے لیکن آج کل دے جنے نبی دے نو کرنے اونا دی بھی کیا بات ہے اوہ حاضر دے سیاپا دے دور دا چیرہ بے کے سکون لیں دے سال لیکن آج کل دے تیرے میرے ورگیا کا دے نو کردے غلام سرکار دا ذکر سن کے سکون لیں دے نے سرکار دا ذکر سن کے سینے تھر جان دے نے سرکار دا ذکر سن کے مسلمانوں نارے مار دے نے ہم میرے کریم نبی نل پیار کر دے نے وجہ کی یہ ساری گلی پیار دیئے ساری گلی محب دیئے میرے کریم نبی نل اگر پیار ہویا نیکیاں تھوڑیاں بھی ہویاں تے کم بن جانے کیونکہ جدو پیار آقا نہ لویا ہے کیونکہ رب العالمین نے سب کچھ بنایا یار واسطے ہوئے ہر چیز بنائیں یار واسطے ہوئے ہر چیز بنائیں یار واسطے ہوئے جدو یار واسطے سارا کو جڑا بل العالمین بنایا ہے جڑا یار دی غلامی لے کے جاوے گا یار دی آل دا پیار لے کے جاوے گا یار دی صحاب دا پیار لے کے جاوے گا رب رسوہ نہیں کرے گا رب انہوں اپنی جنت ادا کرے گا جنہوں جنہیں یار دی غلامی کیتی ہوئے گی جنہیں یار دی غلامی کیتی ہوئے گی رب انہوں جنت ادا کرے گا میرے آقا دے غلاموں تو جو فرمایا جے کہ میرے کریم نبی نل پیار کرنے والی ہو حضور نل وفا کرنے والی ہو بڑی توجہ چانا کہ میرے آقا امام الامبیاء مدینے دے تاجدار سرفر امبیاء صلی اللہ علیہ وسلم چل دے آ رہنے حضرت ابو حریرہ پاک میرے کریم نبی برکار کائنا صلی اللہ علیہ وسلم دے رستے وجہ لیٹے ہوئے آپ فرمادنے انہی بوکھ لگی ہے انہی بوکھ لگی ہے انہی بوکھ لگی ہے کہ میرے کو چلیا بھی نہیں جا رہے آپ لیٹ گئنے پیٹ دے با لیٹے ہوئے حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک گزرے جنابے سے کتنا صدیق اکبر پاک نو قرآن کریم دیا ہے دا ترجمہ پوچھ دینے یادنے پیارے صدیق اس قرآن دیا ہے دا ترجمہ دے دس ہو آپ نے ترجمہ دسیت یکے چل پہ جنابے فروع کی آزم آگئے آپ کو لو میں پوچھے آپ نے ترجمہ دسیت یکے چل پہ چل دیا چل دیا میرے آقا آگئے میرے کریم نبی آگئے میرے آقا آگئے درکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آگئے میرے آقا دی بار گئے جنابے ابو حریرہ نے عرض کی تھی میرے کریم نبی سمجھ گئے فرما ابو حریرہ میرے پچھے پچھے آ جا حضرت ابو حریرہ میرے کریم نبی دے پچھے پچھے چل پہ جو سرگار کائنات پچھے چل لے میرے کریم نبی نے میرے آقا امام علم بی اپنے گھردے اندر داخل ہوئے شانہ نبو و دیو تو میرے آقا داخل ہوئے میرے آقا فرما دے نے ایسا جی آقا اکم ہوئے میرے آقا فرما دے کربج کوئی چیز ہے کھان پینو عرض کی تھی آقا جی کھانو کچھ نہیں پینو ایک دوتا پیالہ توفہ آیا ہے ایک حدیعہ آیا میرے نبی فرما دے لے آزرہ لے کے اب میرے کریم آقا فرما دے نے لے کے یا جسولے پیالہ میرے کریم لے تھاں دے آیا ہو میرے آقا دے یاد اللہ یفعہ پائیدین والے تھاں دے پیالہ آیا ہو ایک دودہ پیالات میرے کریم نبی فرما دیا ابو حریرہ جیا کا اکم ہوئے فرما جرا 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 صحابے صوفانو بلا کے لے آؤ او نا ستر سے آبانو بلا کے لے آؤ جڑے چبوت رہتے بیٹھے نے او نا نو لے آجرد ابو حریرہ دے فرما دین میرے جین میں خیال آیا ایک پیالہ دودہ دا اے منو جگ گئی بڑی پوکھ لگی ہے اے سرگار فرما دین جاؤ نا نو میں لے آؤ اے فرما دین سرگار داؤ کمسی میں خیال آیا کیا گیا ہو او ستر نبی کریم کے صحابہ بھی آگئے حضرت ابو حریرہ بھی آگئے اے میرے کریم نبی فرما دین ابو حریرہ جی آقا فرما لے پھڑ دودہ پیالہ اے فرما دین میرے دلوش خیال آیا آقا فرما دین میرے نبی فرما دین سجے پاسے شروع ہو جاؤ اے میرے صحابہ نتد پیانا شروع کر دے سجے پاسے شروع ہو جاؤ اے میرے صحابہ نتد پیانا شروع کر دے حضرت ابو حریرہ بھرما دین میں دودہ پیانا شروع کر دیتا ایک صحابہ نے دودہ پیتا دوسرے نے دودہ پیتا تیسرے نے پیتا تو چوکھے نت دیتا حتیٰہ ستر صحابہ نے دودہ پی لے آؤ دو ستر صحابہ نے دودہ نوز کر لے آؤ میں پیالے میں جب ایک نام آؤ یہ پیالے انڈیے کا کترہ بھی تو دھگٹیا نہیں پیالے پورے دہ پورے میرے آقا فرما دے ابو حریرہ جی آقا او کموے میرے آقا فرما دے نے گولا مانتوں دے میں رہ گئے آؤ جی آقا میرے آقا فرما دے پینا شروع کر دے حضرت ابو حریرہ فرما دے میں دودہ پینا پیاؤ میں دودہ پینا پیاؤ میں دودہ پیتا ہے تے سیروں کے دودہ پیتا ہے میں پیالے مون آلو پچھے گیتا ہو میرے آقا فرما دے ابو حریرہ پھر پی مل کے بول ذرا میرے آقا فرما دے ابو حریرہ پھر پی اور پی اب فرما دے میں پیالے مون آلو پچھے گیتا ہو ہے جی تیسری مرتبہ پھر میرے کریم آقا نے فرمایا اور پی میں اور پیتا ہو میرے کریم آقا دے گلاموں پڑی توجہ دے جدو میرے آقا نے برمایا وہ میں کہیں نہ ویکھو دے سہی لوگ کی آن دنے نبی کو لکھتیاری کوئی نہیں ماذا اللہ سمہ ماذا اللہ ایک پیالہ دو دائے ستر سے آبا دو دو پینوالے نے لیکن میرے آقا برما دنے پیو یہ ساریاں راج کے پیتا ہے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا جو نہ تھوڑا تھوڑا پیتا جی یہ تاں ستر پورے ہو گئے میں کتاباں بخوندہ ذمہ دارا ہوں ساریاں راج کے پیتا ہے راج کے پیتا ہے راج کے پیتا ہے کیا وہ امسہ علاو خلاتن حرم ابوبا جدو کوئی غلام آجائے اے خالی نہیں موڑنا اے خالی نہیں موڑنا اے غلام آیا ہے ایک میرے نبی فرما سترانوی لے یا یہاں کے دو دو پینوالے شروع کر دے یا میرے نبی دے بھوے دیاں کے دو دو پین دے پیا اے ستر صحابہ دو دو پین کے اے میرے قریم نبی دے دوارے تو جا رہنے اے میرا وجدان کہیں دے میرا یقین کہیں دے پھر نبی دے صحابہ دے نارے مار دے انگے اے نالے میرے قریم نبی دی بارگاچ اے ہوئی عریضہ پیش کر دے انگے صدا وصدا روے تے را دوارا آیا نمک حلال و بندہ جڑا زور دا کھاوے تے زور دے گیت بھی گاوے اے بڑی خوش نصیب زبانے میری نبی دے کسیدیں پڑھ دیئے اے زرہ مل کے بازو بلند کر کے ہر بندے دی صدا آیا و صدا روے تے را دوارا اے مکون جے پتا لگے ازمز میرے قریم نبی دے کسیدیں پڑھو سارے انگے کا نا صدا و صدا روے تے را دوارا سنیوں جیوں دے را اللہ کا نو سلامت رکھیں انگی درہ گونڈ پا بے صدا و صدا روے تے را دوارا میں دعا کرنا یا اللہ کسیدیں اگر کوئی بیماری ہے میرے مولا ذکر مصطفیٰ دا صدقانو شفاہ تا کر دے اگر کو پریشانت پریشانی دور کر دے اگر بے اولادیں دے سال اولاد نصیب کر دے اے تیرے نبی دے کسیدیں پڑھ دینے پہ دے مولا اناد بخت بلند کر دے سدا و صدا روے تے را دوارا یا حق کے سدا و صدا روے تے را دوارا یا حصول اللہ جتے ہوں دے گریبان دا گزارا یا حصول اللہ میں کچھ بھی نہیں جتے رے نال میری کو نسبت نہیں میں کچھ بھی نہیں جتے رے نال میری کو نسبت نہیں میں سب کچھ ہاں جتے را سدا سدا آیا میرے کے بھی سدا سدا آیا رسول اللہ سدا و سدا روے تے را دوارا یا میرے کریمہ گادے غلام متوجہ دے کرو نا کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے کسے نو مان دولت تے کسے نو ہے عبادت تے سانو تے ہے بس تیرا سہارا یا مل کے بولو سانو تے ہے بس تیرا سہارا یا رسول اللہ سدا و سدا روے تیرا دوارا یا میرے کریمہ آقا دیوار کا جدو آیا جو منگیا جنہ منگیا جنہ منگیا فرمان نے گامنا کرو جن مصطفیہ نل پیار ہوگیگا جنت وجو مصطفیہ دے نال ہوگیگا مرے کریم نبیدہ یا کہ میرے کریم آقا علیہ السلام سرکار نے نہیں فرمایا کہ دنیا دیگال کرو ہاں جنت اللہ دے باسے مالک نے کنے عطا کرنی نہ نہ میرے کریم نبی فرمان دے نے دنیا دے محبت مصطفیہ دے نل ہوگیت جنت نل ہوگیے اے نہیں ہو سکتا کہ جنت نا ملے میرے کریم آقا علی صلی اللہ علیہ وسلم دے غلامو جنہ میرے مصطفیٰ دی بارگاہ جو آکے منگے آنا اللہ خالی موڑے آئی لے کیا حضور دی بارگاہ جو بندہ آوے دے خالی چلا جائے ایک دنیا داراندہ دربارتے نہیں نا اے آمینہ دے لال دی بارگاہ اے میرے حضور دی آپ بارگاہے آج بھی خدا دی عزتی قسم ہے غلام دنیا دیکھونے کونے تو مصطفیٰ جانے رحمد دی بارگاہ جان دے نہیں نا یہ سرکار دی بارگاہ جا کے جی تو دعا کر دے نہیں تب جدوں کو یہ منگ دے نہیں ہاں تو جو منگ دے نہیں یہ تھے ایک دو چار نہیں سیکڑ ہیں دی تداشت ایسے بندے بیٹھے ہوں گے جنہیں مدینہ طیبہ تو ہو کے آئے نہیں انہوں نے پوچھ کے وے کو کیا تو سی حضور کھولو جو منگیا تھا نو لبیا نہیں کیوں جی لبیا نہیں الحمدللہ لبد ہے پتہ کیوں کہ رب نے سب کچھ بنائے یار واسدے تجدوں نے محبوب دا وسیلہ دے کے تے محبوب دی بارگاہ جا کے آج بھی غلام منگ دینے آج بھی غلام منگ دینے تے رب العالمین خالی نہیں موڑ دین بلکہ مسلمان رب العالمین عطا کر دینے میرے آقا امام الانبیاء دے غلاموں میرے کریم نبی علیہ السلام آج بھی عطا کر دینے لیکن منگندہ چاجتے ہونا چاہیدہ نہ ہو منگندہ طریقہ دے ہونا چاہیدہ نہ ہو آج تینوں منہ اپنی آلتے اولاد بڑی پیاری لگ دیے ہو جدو میرے کریم نبی دی بارگاہ جا کے ہو حضور دی آلتے اولاد دا سد کا منگے گا ہو میرے آقا خالی نہیں موڑنگے میرے آقا بھی عطا کر دینگے ہو لیکن میرے آقا دے ہے مفتار اکول نے میرے آقا جو چانا بڑی توجہ چانا ہو جانا میرے کریم نبی دی بارگایا جاہ کے منگے ہو میرے آقا امام اولانبیہ نے ملکہ میرے آقا امام اولانبیہ تھا اس جو منگے ہاں انہوں تاکر چڑے ہو میرے آقا امام اولانبیہ سرکارے کھانا دی بارگاچ اوہ مسلمانوں میرے کریم نبی دن نہ کرو اوہ غلام آگیا دیا گرد کیتی آگا جی دور جاہلیت اندر سونے آو ایک اٹھ ستر بچیاں زندہ درگور کیتی آو سونے از بچیاں زندہ درگور کرتا رہے آو چیڑی آخری بچی زندہ درگور کیتی میری اپنی بچی تھی ساری بات نہیں سرانا چاندہ میں دسنا چاندہ آو میرے آگا امام الانبیان اللہ نے اختیار کیسا دیتا ہے عرض کردہ عقا جے государ ہے اگر میںOOM να پر لما کہا میری خطا ماں ماں فو جان گے گناہ ماں فو جان گے میری عقا فرما دے مفا کرنا تیرا کم ہے تینا جنت لے کے دے آمینہ دلالہ کم ہے اگر میں دن کو جنت لے کے دے آمینہ دلالہ کم ہے مسلمانوں جنت لے کے دے آمینہ دلالہ کم ہیں وجہ کیے جنت دے حکمران میرے کریم نبی دے ظلمان و نوازے نے جنت ہے یہ نہ دیے میرے آقا امام علمبیہ سرکارے کائناتنا بے فاک کرنے والی ہو پیار کرنے والی ہو آخری بات ارد کرنا چانا آخری بات ارد کرنا چانا میرے قریم نبی نل پیار کرنے والی ہو میرے آقا امام علمبیہ دے سارے غلام بڑے سونے نے بڑی شان والے نے بڑی شان والے نے بڑے سونے نے لیکن میرے آقا امام علمبیہ دے غلام ہو بے ایک اوہ غلام ہے جڑا میرے قریم نبی دی بارگاہ چاہیاو میرے آقا امام علمبیہ دی بارگا جو پہنچے آو میرے آقا امام علمبیہ سرگار دا کلمہ پڑی آو میرے آقا نے سینے نہ لائی آو میرے آقا امام علمبیہ سرگار نے فرمایا میرے آقا فرمایا سلمان میری اہلِ بیدوی چوندے فرمایا سلمان میرا پیار آئے سلمان فارسی نے میرے نبی نے پیار کی تاو اور میرے آقا امام علمبیہ سرگار نے فرمایا سلمان فارسی میری اہلِ بیدوی چوندہ چلدہ چلدہ مسلمانو آیا ایک قدابہ کاندہ آیا لیکن میرے نبی دی اختیار ہوئے میرے نبی دی محبت ہوئے کہ تو میرے آقا امام علمبیہ نے حضرت سلمان فارسی دی داستان سنیئے میرے آقا امام علمبیہ نے جناب سلمان فارسی دی پیار آگیا میرے آقا امام علمبیہ فرما دینے تو میرے واسدین نے مشکت کر کے آیا ان علمہ پینڈا کر کے آیا راہِ حق تلاز کر دائیں میرے نبی نے پھر مسلمانو مقام کی اتا فرمایا مسلمانو میرے نبی نے فرمایا سلمانو منی میں سلمان میری اہلِ بیعت مسلمانو قدیب بلالی افشنو میرے نبی واپے دیچ حد جڑان دینے میرے آقا امام علمبہ سلمانو نواز دینے میرے نبی دیکھ تیار دیاں گللانے جنہوں میرے نبی چاند جدوں چاند جنہ چاند جتے جاند جو چاند میرے آقا اتا کر دین کوئی پبندی نہیں کوئی قید نہیں جنہوں میرے نبی جو چاند اتا کر دین جنہوں جاند جو اتا کر دین جندے تھے میرے کریم نبی دی نظر سوالی ہو گئی ہندے تھے میرے کریم نبی دی نظریں نبوت پہ گئی ہندہ ای پیڑا پار کر چھڑیا سلمان فارسی نوی مسلمان اتنی میرے کریم نبی نے عزت دی تھی اور جناب بلال عبشی نو میرے کریم نبی نے فرمایا بلال اے بلال اے بلال جیا کاؤ کم ہوئے فرمایج دو بات نوکری سیدہ دے بویدی کرنی ہے حضرت بلال فرمادنے میری بھی زندگی کٹی خوبصورت لنگر جناب لنگر صدیقی تو کھانا وہاں نوکری سیدہ دے بیدی کرنا وہاں اے کہ میرے کریم نبی دی باندے جنو میرے نبی جان جو چانتا کر دیں میرے کریم نبی دے غلامت وجو فرماو مجھتے میرے نبی نے فرما مرتے سونا حرامے مرتے سونا حرامے لیکن میرے کریم نبی دی بارگا جو غلام آیا میرے آقا نے آپ دیتھوئی سونے دی گوٹھی باچھا دی فرمایا لیا جا کیوں گے میرے کریم نبی دے اختیار جنو میرے نبی چان جدوں چان جننا چانتا کر دیں کسے تا کوئی پبندی دے کوئی قید نہیں میرے کریم نبی نے کنو دیتا تے کی دیتا میرے نبی دے غلامت وجو فرمایا جے حضرت جا پر میرے نبی دی بارگا چاگے حرض کیتی آقا جی اب باجی جنگی اوہ دوے شہید ہو گئنے تے کرزا میرے تے بڑا سونایا اے کرم نمازی فرماو خجوراں تھوڑیاں نے کرزا بہت زیادہ ہے میرے آقا امام علمبیہ سرکارے نہیں فرمایا اے کرزا ہے تے میں کی کرزا کے نام آو میرے آقا فرما خجوراں دا تیر لال ہے خجوراں کٹھیاں کر کے میں نومی بلا لیں ان سرکارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا گیا خجوراں کٹھیاں ہو گئیا خجوراں دا تیر لگیا میرے نبی تشریف لے کیا گئے سرکارے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم خجوراں دے تیر تے چکر لگا کے میرے نبی چلوا کرو گئے سرکار بیٹھ گئے فرما کرزے والے نے بلا لیں انہابے چابر نے کرزے والے نے بلایا اے میرے کریم نبی انگر کیا تھرک کیا خجوراں دے ایک آتھ خجوراں دے رکھے دوچھے نل میرے نبی کٹ کٹ کے دے ہی جان دے نے حضرتے چابر پہ ماننا کر کے تھول تھول کے دے ہی جان دے نے ان سارے کرزے والے نے کرزہ لے لے آئے لیکن کرزہ لے کے پائی جان دا کوئی نہیں ہوتے ہی کھلوں دے جان دے نہیں ہوتے ہی کھڑے ہوں دے جان دے نے بے کیے دے سہی اے نبی پورا کینے کرزہ ہے حالانکہ خجوراں انیاں ہے نہیں سب دا کرزہ اتر جائے لیکن میری آقا نے کرزہ بھی اتار چھڑی آئے میری آقا فرما جابر اے خجوراں بچ گئیاں نے اے ننو فروخت گھر کے اپنیاں پہنا دی شادی بھی کر لیں تیرے آن والے پھل تک تیرے ہوئی مال کافی ہے آن والے مال تک تیرے ہوئی کافی ہے میرے کریم نبی دے گلامو دیکھو نا کیسی رحمت اللہ لالمینی میرے نبی دی کیسا اختیار تھوڑی ہیں یہ خجورانو میرے نبی نے کرزہ بھی گلام دا اتار چھڑی آئے پہنا دا پہار بھی سر تو لا چھڑی آئے فرمایا ان والے پھل تک تیرے لیے ہوئی کافی ہے ہوئی کافی ہے پتا چلے یا میرے آقا ایمامو لمبیہ سرکارے کائنات جنو چان جدو چان جن نا چان جو چان میرے آقا آتا کر سکھ دینے سلی کیسی نعرے مارنے سب سے آولا آولا ہمارا نبی جنے اے بھی نہیں پڑنا ہوں دے مقدرنے میں دے صدا دینا پہ بازو بلند کر کے ذرا محبت نہ گوڑ پہ جے سب سے آولا آولا ہمارا آخری شہر تقریر دا مل کے بلو سب سے آولا آولا ہمارا نبی بار والے بھی ایسے مسجد اندر ہو تسی بھی ذرا بازو بلند کر لو بازو بلند کر کے میرے نبیدے کسیتے پڑو آڈے تے بھی میرے کریمی نبیدی ذات راضی ہو جائے بار والے بھی پڑو دا سب سے آولا ہمارا نبید سب سے آولا آہاں دونوں آلیں گدولا کر لو بدلی رسول کی خواب رہی کر لو بدلی رسول کی خواب رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے ارے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کیوں کہ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے آولا آہاں ہمارا نبی سب سے بالا آہاں میرے کریم آقا جنوں چاند جدوں چاند جنہ چاند جتھے چاند ادا کر دیں یہ بھی کوئی قید نہیں پاکستان جب اے کے منگ یہ تھی پتہ نہیں ملے کے نہیں ایتھے بے کے حسنہن کریم ایندہ وسیلہ دے کے مانگ میرے نبی ایتھے بھی ادا کر دیں اے جساں تینوں تا منو اپنی نسل تھی آل سونی لگ دی یہ نا میرے آقا نوی بڑی سونی لگ دی زندہ آبا زندہ آبا زندہ آبا یا حسن یا حسن یا حسن میرے کریم نبی نوی اپنی آل بڑی سونی لگ دی منگن تا ٹانگو نا چاہید ہے منگے بندہ اینا پاکا دا صدقہ تے رب بھی ادا کر دیں مصطفیٰ بھی ادا کر دیں اللہ پاک میری تو اڈی آذری قبول فرمائے جتنے سنگی ساتھی دور و درازت تو سفر کر کے ہون دیو اللہ سب واسطے سفر نبائی سے برکت بنائے اللہ پاکے سفر دا بدلہ مکہ تلمکرمہ مدینہ تلمن ورادہ باعدب سفر نصیب فرمائے و آخر تاوائید